ہم جس راستے پر ہیں اس میں بہت ساری مشکلات آئی ہیں لیکن آج میں ضرور بات کروں گا اور میں پارٹی قیادت کے سامنے بھی بہت سارے لوگ ذکر بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں میں کہاں سے گزر رہا ہوں آج کی تاریخ تک میں عمر قید کا قیدی ہوں شیخ صاحب آپ کو کیا ہوا ہے آپ کی تو زمانتیں ہو گئی ہیں آپ کو تو بالکل ابھی میرے دوست بھائیوں نے کہا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے آپ کو تو ہالی ویڈو اور اس طرح زگار موں میں ڈال کے ہمیں تو سکس پائی سکس میں رکھا گیا تھا رات بارہ بجے آپ کی فرمائش پر دو طاقتور لوگوں نے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی کے بعد کسی سے ڈرنے والا میں جذبات میں آکر میں کسی اپنے کسی انسٹیوشن کو نقصان پہنچاؤں مجھے پتہ ہے کہ عالمی سازش کیا ہے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں فرا تفریقی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں وہ مثالے میں دو مثالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوبارہ دورا دیتا ہوں شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہے اور یہ ویڈیو جو اس کو ریکارڈ کرنے ڈالر لیبیا کے پاس بھی بڑے تھے عراق کے پاس بھی بڑے تھے یہ سب کو پتا ہے لیکن سب سے پہلے ان کے دفاعی نظام کے اوپر وار کیا گیا ان کو ہٹ کیا گیا اس انسٹیوشن کو کمزور کیا گیا اور آج وہاں کے لوگ رہائشی جو ہیں کیمپوں کے اندر ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں جا رہا ان کو مدد کوئی کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس لیے مجھے سب پتا ہے آپ کی فرمائش کے اوپر مجھے رات بارہ بجے عمر قید کی سدا ہوئی جو آج تک سٹینڈ کرتی ہے اور آپ نے جا کے پاؤں پکڑا اور پاؤں پکڑنے کے بعد مجھے لوگ کہتے دیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے آپ جو ہے آپ کو جیل ہو جائے گی تو میں حیران ہوتا تھا کہ دو اگست میری ڈیٹ ہے تو مجھے سدا کیسے ہوگی پچیس جولائی کو تو میرا الیکشن ہے دیکھتے دیکھتے ایک ایسا شخص اٹھتا ہے جس کا ہمارے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ تک کے ججز کہتے ہیں ہاں جی آٹھ دن میں فیصلہ کریں سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں ہاں جوان ہوئے ہیں ان کو میں تیس سال کا نہیں کہتا لیکن یہاں پہ ملک صاحب جیسے لوگ شوکر صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تیس سال سے ہمارے ان کے ساتھ مراسم ہے تعلقات ہیں میں صرف یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں نہ تو کسی کے ایک مرلے پہ قبضہ ہے نہ کسی کے ایک روپے کو کھانا ہے نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے ابھی ذرا ٹھہر جائیے شیخ صاحب آپ کے ساتھ کیا ہونا تھا میرے چھوٹے بھائی کو پکڑا جاتے ہیں راہ کی تاریخی میں آنکھوں پہ پٹیے باز کر اس کو پورے شہر میں کسی جگہ جنگل میں لے جا کر کہا جاتا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا اپنے بھائی کے خلاف سٹیٹ مٹ دو آپ اندازہ لگائیں یہ کوئی معمولی بات ہی جس کا میرے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے کاروبار سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کبھی ہم نے ایک دوسرے سے کوئی لیندین اس طرح کا کیا ہے گزارش یہ ہے کہ ابھی سے رونا شروع کر گیا اور آپ سمیتے ہیں اس بات میں ووٹ دیں گے آپ کو آپ الیکشن جیتنے کے بعد چار سال لوگوں کے پاس نہیں آئے ابھی ٹھہر جائیے پھر اور رکھ جائیے دوہزار سولہ کے اندر جب میاں محمد نوازشیف نے یہاں سے بلکہ دوہزار سترہ کے اندر یہاں سے گزرنا تھا تو ہم نے بڑا احتمام کیا یہاں پہ مری روڈ پورا بھرا ہوا تھا ناس سنمے کے پاس پہنچا دوہزار بارہ پہ میرے خلاف اف ای آر ہوتی ہے ناس سنمے کے پاس پہنچا تو مجھے میرے اکاؤنٹر نے بتایا کہ ہمارے اکاؤنٹس سیز کر دئیے گئے ہیں جو آج تک سیز ہیں میرے گھر کی میرے چھوٹی سی فیکٹی کا پلوٹ آج تک سیز ہے آج تک فریزنگ ہے اس کی آپ اندازہ لگائیں اور پانچ سال ہم نے تو گلا اپنی حکومت سے نہیں کیا دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک ہماری حکومت تھی دوہزار بارہ میں میرے خلاف اف ای آر ہوتی ہے اس پانچ سال کے اندر کسی نے ہماری حکومت کے اندر ہمارے انٹریر منسل صاحب ہی تھے ہمارے اور بھی لوگ تھے بڑے پاورفر لوگ تھے کسی سے ہم نے جا کے روئے نہیں کسی سے گڑ گڑائے نہیں عدالتوں کے سامنے رہے ایک عدالت کے اندر میرا میڈیکل سیٹیفکیٹ بتا دے کہ میں نے میڈیکل سیٹیفکیٹ پیش کیا ہوں تو عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب کا پشاپ بند ہو گیا جب ان کو ایک رفتاری ہوئی اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی ٹانگ ہی ٹھیک نہیں ہو رہی چار مہینے سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں اور عدالتیں ان کو چھوٹ دے رہی ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنا فیصلے ہوں گے ہم اس پر مداخل نہیں کرتے لیکن دوسری طرف دیکھیں نا دوسری طرف حمزہ شہباز کو دیکھ لیں سب سے لمبی قید اس نے کاٹھی آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں کہ اپنے والد کے سامنے ان کو رفتار کیا جاتا ہے وہ بھی جیل کے اندر ہیں شہباز شریف صاحب کو تین دوباری رفتار کیا جاتا ہے مہینوں پابندے سلاسے رکھا جاتا ہے خواجہ برادران کو مہینوں پابندے سلاسے رکھا جاتا ہے ان کی کوٹری میں نے دیکھی جس کوٹری میں دونوں بھائی رہتے تھے اسی کے ساتھ ہمارا سہل تھا تو شہباز کوئی مسئلہ نہیں ابھی رونے دونے کا وقت آیا ہے آپ کا ابھی آپ نے مزید رونے ہے مزید آپ نے اس وقت گزرنا ہے اس معاملات سے لیکن آپ اور عمران خان میں پھر دورا دیتا ہوں باتوں کو دیکھیں کوشش کریں میں اپنی قوم سے چھوٹا سا مخاطب ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان دونوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے کوئی رونے والا نہیں ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کوئی پیٹنے والا نہیں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنی اننگز کھیل چکے ہیں ہم اپنی ایوریج عمر سے بھی آگے جا چکے ہیں اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں تو پھر کچھ نہیں نہ پھر پاکستان خدا نہ خواستہ رہے نہ پھر شہر رہے نہ کچھ رہے ابھی آپ عمل دیکھ لیں طرز عمل دیکھ لیں اپنے بچوں کو تو عمران خان صاحب نے اس طرح محفوظ کیا ہوا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے تھے اس کو بھی جبائمہ خان نے مان لیے ہم بہت ذاتی طور پر کبھی زندگی میں عمران شیخ رشید کی بھی ذاتی زندگی میں نہیں گیا لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مدینے کی ریاست کی بات کرے گا تو اس کو تو اس سے گزرنا پڑے گا نا اس سے بڑا اور کیا ہے کہ ایک اولاد کو آپ مانے ہی نہ اور آج آپ کی صاحب کا بیوی جو ہے اس کا اطراف کر رہی ہے یہ بہت بڑا جرب ہے خان صاحب یہ بہت بڑا جرب ہے اس پلاسٹر کو اتار دے خدا کے لیے یہ تو اصل میں بھی گولیاں لگی ہو اور فریکچر بھی ہوا ہو تو وہ بھی چھے ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کون سا فریکچر ہے جو آٹھ چار مہینوں میں آپ کا فریکچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے کہ میں ابھی یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نے مجھے شروع کروا دیا اب آپ کہتے ہیں نمبری کریں تلال چودری در بیٹھا جو گا دوسری بات یہ جی مہنگائی کا بہت بڑا اس وقت طوفان برپائے اور اس مہنگائی کے طوفان میں آپ اندازہ لگائیں روز بروز قیمتوں میں ادافہ ہو رہا ہے معاملین خصوصی کے حوالے سے حکومت نے ایک اقدام اٹھایا ہے کہ وہ انہوں نے خود ہی کہا ہم سیلریز نہیں لیں گے لیکن یہ ان اف نہیں ہے میرا خیال ہے کہ تمام معاملین خصوصی جنس پارٹی سے بھی اس کا بھی واپس کرنے چاہیے تاکہ آپ اپنا قدم بڑھائیں گے تو عوام جو ہے یہ مشکل اور کڑوا گھوڑ جو ہے وہ پینے کے لیے تیار ہوگی اگر آپ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پھریں گے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کچھ لوگوں کے لیے تو سیکیورٹی بڑا ضروری ہے جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو سرکاری گاڑییں واپس کرنی چاہیے یہ میں وزیراعظم صاحب سے ذاتی طور پر بھی مل کے کہوں گا تمام جتنے لوگ ہیں اور دوسری پارٹی کے بھی معاملین خصوصی ماشاءاللہ کافی سارے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کردار ادا کریں اور اس کردار میں اس کار خیر میں عصہ ڈالیں اپنا کہ یہ جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے اور جو آئی ایم ایف کی وجہ سے اور جو عمران خان صاحب کے ایگریمنٹ کی وجہ سے مجھے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایگریمنٹ عمران خان کر کے گیا ہے اس سے ہم ذرا بھی بڑی کوشش کی اس حاق ڈال صاحب نے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈال صاحب نے اپنے تائیم بہت کوشش کی کہ اس سے دائیں بائیں لیکن آئی ایم ایف نے دائیں بائیں برپا ہوا ہے مہنگائی کا جو آنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جو عوامی سطح کے اوپر لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں جی بچت جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے بہت بڑی سطح کنسرن ہے تمام عوامی لوگ ہیں اور ان عوامی لوگوں کی موجودگی کے اندر یہ مہنگائی کو جسٹیفائی کرنا مشکل تو دور کی بات ناممکن ہے تو یہ ساری گزارشات کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو ایک قسم کا جتنے بھی چار پانچ لوگ تھے ان کو اسی طرح ہے کہ ان کے لیے فرمیشی پرگرام تھا گرفتاری والا اور گرفتاری کے فرمیشی پرگرام میں بھی بچارے چار چار دن بھی نہیں کٹ سکے جس کی اگر فرمیشی پرگرام کسی نے کہا تھا دو دن کے لیے کر لیں اگر وہ چار دن ہو گیا تو اس نے رونا شروع کر دی ہیں کسی کو بچے کیا چھو گے ہم بچوں کے بغیر ہیں ہم بچوں کے بچے والے بھی ہیں ہم ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ تو وہ ہوتا تھا کہ میری نوازی ایک دفعہ مجھے ملے گی کیا بیٹی ہوگی اور کس طرح میں نے چھڑوایا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے ہمارے سینے میں بھی دل ہے ہمارے بھی بچے جیلوں کے باہر کھڑے رہے ہیں آج کسی کو یہ تکلیف ہے تو میرے بیٹے نے پورا ایک سال جو ہے ملے گی